جنوب پنجاب کی دھرتی قدرتی خزانوں سے مالا مانگ راجنپور کلاہ کتب آہیر میں سوئی گیس کا خزانہ نکل آیا پانی کا بور کرنے کے دوران گیس برامت گیس کے خراش پر آنگ لگا کر شولہ بھڑک اٹھا ایسن جی پیل رکام نے جگہ کو گھیری ملے لیا ہے ریپلی زمین دشوار گزار راستے اور فراتے بھڑتی گاڑیاں لیا میں پانچویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ اکتتام فضیر تیمو یوسف پہلی گاڑی لے کر ایک گھنٹہ تیرہ منٹ پانچ سیکنڈ میں اکتتامی پوائنٹ پر پہنچے آدل ایک گھنٹہ سترہ منٹ تیرہ سیکنڈ اور اکیل اسمان ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ تین تیس سیکنڈ میں پہنچے اے سٹاک میں سیکنڈ آئے ہم فرس ریلی تھی کافی تیکنیکل ٹریک ہے سپیڈی بھی ہے چیلنجنگ بھی ہے بڑا لمدلہ بھی فنسٹ سیکنڈ آئے اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی چانس نہیں لے سکتے کہ ہماری گاڑی تھوڑی بھی آؤٹ آف ٹریک ہوگی ٹائر پھڑ جاتے ہیں ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں در کے ساتھ کوئی ریس کار ہی نہیں سکتا پھر در اگر ہے تو آپ ان ٹریک دھول اڑاتے سہرہ کے دشوار گزار ٹریک خواتین ریسرز کی جانہانہ ڈرائیونگ ومن کے دگری میں تین جیپ ریسرز کی شمولیت ومن ریس میں سپر سلمیہ خان نے ایک گھنٹا چھبیس منٹ بائی سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کر کے پہلے نمبر پر رہی تشنا پٹیل گاڑی خرام ہونے کے بعد اختتامی پوائنٹ پر نہیں پہنسکی رکشندہ جبی نے پہلی بار ریس میں حصہ لیا نرویس تو وہ تو افکورس ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے گاڑی روڈ پہ تو ہمیشہ ہر کوئی ڈرائیو کر لیتا ہے بیسیکلی تو روڈ سے ہٹ کر اور ریت پہ ٹرائیو کرنا اور جب گالیاں ریفٹ کرتی ہیں اور عجید سا ایک وہ بٹی دھول میں چلانا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن کسی کو کمپیٹیٹر کو دیکھ کر نرویس نہیں ہوں لئیہ چوبارہ کے مقام پر پانچ منگ تھال جیپ ریلی مشیرہ وزیرالہ پنجاب عبدالحائی دستی نے فلیگ آف کر کے سٹاک کٹیگری کی ریس کا آغاز کیا ایڈیشنل لپٹی کمیشنر امران شمس کے ہمراہ سٹارٹ پوائنٹ کا دورہ دوسرے مرحلے میں جیپ ریلی کے لیے ایک سو پانچ کلومیٹر ٹریکس بنایا گیا سٹاک کٹیگری کے مقابلوں میں انچاس مرد اور تین خواتین ریسرز نے حصہ لیا ایک کٹیگری میں پندرہ بی میں بارہ سی میں ساتھ ڈی میں گیارہ ریسرز نے حصہ لیا لئیہ میں پانچویں تھل جیپ ریلی کے موقع پر سہرہ میں تھل میلا دوسرے روز روایتی جھومر، گھوڑا، اونٹا، میجک شو سبیت میوزیکل پروگرام ہوئے سکول ڈپارٹمنٹ کے روایتی سٹالز نے دھوم مچا دی چرخہ، مدانی، مٹی کے برطنوں سمیں تنکوں سے بنائی اشیا کی رمائش طلبہ کا سرائی کی گانوں پر رکس، مقام چھٹے کے باعث عوام کا سمندر امد آیا سل کے سہرہ میں رات میں دن کا سمان جیپ ریلی میلے کے دوسرے روز میوزیکل پروگرام سیاہوں کی بڑی تعداد لوگ پنکاروں کی پرپورمنس سے خوب محسوس ہوئی ایم پی اے لالا تاہیر اندھاوہ کی شرکل تھل جیپ ریلی کی بھرپور کوریش پر روحی کا شکریہ آدھا کیا بہاورپور میں پی سیا لیب کی استعداد کارکم مہمہ سہت نے کورونا ٹیسٹ کرنا بن کر دیئے لیب میں آٹھ ہزار سیزار پینڈنگ ٹیسٹ لیب کے پاس چوبیس کھنٹوں میں صرف آٹھ سوٹ ٹیسٹ کرنی کے سہولت موجود ڈاکٹر زاکر نے کہا صرف ایمرجنسی میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں عالمی وبا کی دوسری لہر میں شدت ملتان بہاولپور بھکر اور سرگودہ کے مختلف علاقوں میں سمارٹ ساکڈاؤن، سمام شاپنگ مالز، ریسٹرینٹس، نیجی اور سرکاری دفاتر بند ہر قسم کے سماس پر مکمل پابندی کھانی پینے والی دکانی اور میڈیکل سٹورز چوبیس کھنٹے کھلے رہیں گے مزارات پر کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے محکمہ وقاف ملتان کے زونل ایڈمنیسٹریٹرز کو احکامات تمام سرکل مینجرز کو کڑی نگرانی کرنے کی ہدایات پولیو کتری نا پلانے والے والدین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ جنوب پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں خصوصی پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ عالمی ادارہ سہر اور محکمہ سہر کے افسرات میں سر جوڑ لیے چولستانی، خانہ بدوش اور نقل مکانی کرنے والوں کو سپیشل فوکس کرنے کے احکامات دیئے گئے یونیورسٹی آف انجینرنگ ایڈ ٹیکنالوجی مولتان کو زمین کا قبضہ مل گیا دو سو دس ایکر زمین پر کمیونکیشن اینڈ ورکس ٹیپارٹمنٹ منصوبہ شروع کرے گا منصوبہ کا ٹینڈر دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا ابتدائی طور پر ایڈمن بلوک اور سڑک بنائی جائے گی جامپور میں علاج بولجی کی بہتر سہولیات ملیں گی چھے کروڑ سے زیادہ لاکھت سے بننے والی ٹی ایچ کیو کی نئے بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا صبحی مزیر آبا پاشی سردان محسن خان لگاری امارت انفطان از ازامی کے حوالی کر دی کہا کہ حکومت پس ماندہ علاقوں میں ترس کی کی خواہا ہے تیس نومبر کو ملتان جلسہ ضرور ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان نے یوت کنونچن سابق وزیراعظم سیئے یوسف رضا گلانی کا خطاب کہا کہ ہم آئینی اور جمہوری لوگ ہیں ہمیں جلسے کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اقتدار میں عوام کی طاقت سے آئیں گے بہاولپور اور ڈیرہ غاز خان میں بہت پسمانگی ہے جب یہاں ترقی ہوگی تو آپ کو روزگار بھی ملے گا ہم ان کی ریایہ نہیں ہیں ہمیں آئین حق دیتا ہے کہ ہم اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں ہم جلسے کر سکتے ہیں جلوس کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور باقی جماعتیں بھی کر رہے ہیں سعودی عرب نے غیر قانونی طور پر رہاش پزیر 143 پاکستانی ڈیپورٹ ہو گئے سعودی ائرلائنس کے پرواز سے تمام افرانس ملتانس ائرپورٹ پہنچ گئے ایف آئی نے تمام افرانس کو تحریل میں لے کر تفتی شروع کرتی ججیز کے ساتھ ناروا سلوک کا ڈیٹا فراہم کیا جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم دسٹک اینٹسٹیشن جج اور ایچ آر ڈسٹرک جیڈیٹری کو مراسلہ جاری حکومت پنجاب کے جانب سے افسران کے تباغلے دیپٹی کمیشٹر دیجی خان تاہیر فارو وزیرالہ سٹاف آفیسر تائینا کپٹن اٹار محمد علی ایجا ڈی سی ڈی جی خان تائینا اے ڈی سی ریویڈیو ڈی جی خان سمیلہ فاروک کا تباغلہ سمیلہ فاروک دیپٹی سیکٹری وزیرالہ پنجاب دفتر تائینات کر دی گئے ڈی جی پی ڈی ایمی لاہور احمد حسن کو اے ڈی سی آر دیجی خان لگا دیا گیا محکمہ ایس این جی ایڈی کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جا رہے ہیں ملتان میں چوکتائی لیب ڈیابیٹس کنٹرول پرگرام کی افتتاہی تقریب چوکتائی لیب نے ڈیابیٹس کیر پرگرام کا آخاز کر دیا ڈیابیٹس کیر پرگرام کے تحت ڈیابیٹس کے شکار مریضوں کے کیر کارڈ بنایا جائیں گے کیر کارڈ پر مریضوں کو چوکتائی لیب سے پچاس پیسز ریایت حاصل ہوگی چوکتائی لیب کی جانب سے ڈیابیٹس آدھاہی پرگرام واق کا بھی احتمام سینیا ریجنل مینجر چوکتائی لیب آخا محمد سردار سمیں دیگر کی شرکت ملتان کے معروف سنتکار الطاق شاہد کی سامزاندی کے رخصتی کی تقریب صبح وزیرت وانائی ڈاکٹر اختر ملک وائز چانسلر زرائیو ریوریسٹی آصف علی سمیت معروف سنتکاروں اور اہم شخصیات تشکر ریڈیو ملتان پچاس سال کا ہو گیا گولڈن جبلی پر ریڈیو پاکستان میں ایک ایک آتنے کی تقریب وزیر آزم کے مام نے خصوصی ملک آمر ڈوگر نے سرائیہ ملتانکر سٹوڈیو کا افتتا کیا معروف بلوکار سرائیہ ملتانکر راہت ملتانکر ساجد علیہ اور دیگر پنکاروں کی شرکت دیجی خان آرس کانسل میں چھڑڈن ڈے کی مناسبت سے تقریب وزیر ممنکہ زرطانش کل کے خصوصی شرکت بچوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والے کسی ریایت کی مستحق نہیں وزیر آزم عمران خان کو بچوں سے زیادتی کرنے والے درندوں کو سرائیہ مفانسی دینے کی تجویر تھی اور ریپیس کلر جب بیوی کا اس طرح نشان لے کی نکلتے ہیں تو ہمارے لوگ آتے اس کو ہار پیناتے ہیں مٹھائیاں بارتے ہیں ان کے راستے میں پھول بچاتے ہیں تو سوچیں کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہوگیا ہم اس معاشرے کے لمبرگار نہیں ہیں یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے کہ ہم ایک راست چلتی ہوئی سڑک پر ایک خاتون اگر اکیلی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کو موقع جان کو اس کا شکار کریں یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دنیا پور کے رہائشی پاک پوٹ کے جوان محمد حمیط اللہ کی نووی برسی شہید نے دوہزار گیارہ میں جامعہ شہادت نوش کیا مرسا کو حمیط اللہ کی شہادت پر آج بھی فخر ہے ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتام پزیر برنگ سٹیڈیم بہاولپور ای لائبریرے میں سرط اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کمیشنر بہاولپور نے سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتے تیبہ پر روشنے ڈالی سٹی ہائی سکور بہاول لگر میں سرط اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ملسپل کمیٹی علیپور میں مقابلہ حسن کرت اور ناف میاواری میں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہرے کا نکات کیا گیا رحیم بیا خان پرائیوٹ سکول اسسیشن اور چیمبر آف کامرس کے زیرے تمام صیبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ڈی پی ای سکول کے زیرے تمام شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی رحیم بیا خان پولیس نائنس میں افتتامی تقریب قرآن خانی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئے